اور جو کالاکار دیپک پنڈیٹ جی آج ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں ان کے بارے میں اس لیے بتانا ضروری سمجھتا ہوں کیونکہ ان سے ہماری جو محبت ہے راگگیری کی جو محبت ہے وہ کئی دشکوں پرانی ہے اور سلسلہ یوں شروع ہوا کہ تیرانبے چورانبے کے آس پاس الہباد میں میں تھا اور وہاں پر جگجید سنگھ صاحب کی کیسٹ لے کے آتے تھے اور ان کی غزلوں میں ایک وائلن جو ہے بہت پٹیکولرلی اور بہت زیادہ کہہ سکتے ہیں کہ بہت مضبو دشک کے ساتھ استعمال کی جاتی تھی تو اس وائلن سے پیار ہوا سب سے پہلے اور پھر جب وہ سمجھے آیا جب جگجید سنگھ اپنے لائب کارکرم پر اپنے میوزیشنز کا پریشے دیتے تھے تو اس تب یہ پتا چلا کہ وہ جو خوبصورت وائلن تھی اسے بجانے والے میوزیشن تھے دیپک پنڈی جی اور پھر وہ دور بھی آیا جب ویڈیوز دیکھنے لگے ہم لوگ اور یوٹیوب اور تمام دوسرے سادھان ایسے آگے تب دیپک پنڈی جی کی تصو دیو کہلے یا ان کے ان کے چہرے سے بھی پرچے ہوا تو اس میں ایک دشک لگ گیا لیکن دیرے 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 پہلے ان کے ساتھ سے پرچے ہوا پھر ان کے نام سے پرچے ہوا اور پھر ان کی شکل سے پرچے ہوا ان کے ہنر سے پرچے ہوا ان کی کلا سے پرچے ہوا اور کمپلیٹلی ہم جو محبت دوڑھائی دشک پہلے شروع ہوئی تھی اس میں گرفتار ہوں گے دیپک بھائی بہت 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 سواغت ہے آپ کا اپنے راگیری کے یوٹیوب چینل کے لئے سمیہ نکالا سب سے پہلے تو شیویندر جی شیویندر کمار سنگھ صاحب آپ کو میرا ونمر نمسکار اور میں جتنے جو ہمارے راگگری سے جڑے ہوئے جتنے میمبرز ہیں ان سب کا آپ کا میں تہتل سے شکریہ یادہ کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے اس منچ پہ بلایا یہ میری خوش قسمت ہی ہے کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ جڑ سکا ہوں کیونکہ جس طرح کا کام آپ اور آپ کی ساری ٹیم کر رہے ہیں جو ہمارے جس کو کہنا چیز جو دھروہر ہے جو کلاسیکل میوزک یا فارم آف غزل یا گیت کہلو یا ہماری جو جتنی بھی جو سنسکرتی ہے ان کے لئے میں دیکھتا رہتا ہوں آپ کی ٹویٹس دیکھتا ہوں یوٹیوب پہ دیکھتا ہوں تو اتنی خوشی ہوتی ہے مجھے کہ ہمارا جو سنگیت ہے وہ آپ جیسے لوگوں کے ہاتھ میں جو کیونکہ کہا ہے کہ ان چیزوں کی پرموشن بہت ضروری ہے awareness بہت ضروری ہے اور وہ آپ کام آپ اور آپ کی پوری ٹیم بڑے خوبی نبھا رہے ہیں اس کے لئے میں آپ کو پہلے دھنیواد دیتا ہوں یہ ہم لوگ کا بھی سو بھاگ ہے اور میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ جب کوئی کلاکار سامنے بیٹھا ہو تو میں وہ جو internet پہ جانکاریاں اپلپد ہیں ان سے بہت بچتا ہوں کیونکہ کئی بار وہاں جانکاریاں جو ہے وہ غلط ملتی ہیں تو یہ آج ہمیں موقع ملا ہے تو ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ آپ کا جو سنگیت سفر تھا وہ کیسے شروع ہوا کیسے آپ نے وائلن سے ہی شروعات کی یا کئی کلاکاروں کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ وہ کچھ اور بچپل میں کرتے تھے بعد میں انہوں نے چینج کیا وہ تبلہ بجاتے تھے سنکور پہ آ گئے بہت سارے ایسے کلاکار ہیں تو آپ کا سنگیت سفر کیسے شروع ہوا اس پر ہم ضرور جاننا چاہیں گے میرا سنگیت سفر جو شروع ہوا سرکار وہ جب میں آئی تنک چھ سات سال کا تھا سب سے پہلے تو میں تھوڑا سا میرا introduction میرے جو خاندان ہے کس خاندان سے میں بیلونگ کرتا ہوں وہ میں آپ کو بتانا ضرور چاہوں گا آپ کو تو بتا ہے لیکن جو درشک دیکھ رہے ہیں ان کو بتانا ضرور چاہوں گا کہ بڑی مشہور جوڑی ہوئی تھی کبالی کی شنکر شمبو کبال جی جی تو یہ دو بھائی تھے شنکر جی اور شمبو جی تو شنکر جی میرے تاو جی میرے تایا جی میرے انکل اور شمبو جی میرے پتا جی تو انہوں نے جو کبالی جگت میں جو اپنا ایک مقام بنایا اور ہمارے دادا پر دادا مطلب کہنا چاہیے کہ ایک پرمپرہ چلی آ رہی ہے میوزک کی خاندان میں تو بول سکتے ہیں کہ ملا ہے سنگیت لیکن پتا جی اور تاو جی شنکر جی اور شمبو جی تاو جی اور پتا جی میں یہ بڑے فقر کے ساتھ اور بڑے گرب کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ ہندوستان میں یہ پہلے اور آخری قبال ہوئے ہیں جو تو ہندو ہیں اور جو خواجہ غریب نواز کے چہیتے ہیں جن کو غریب نواز کا بولنچے ایرورڈ ملا ہے وہاں پر اور خطاب ملا ہے میں نام بھولنا ہوں خطاب کا خواجہ پسند خطاب عجمے شریف کی درگہ خواجہ غریب نواز صاحب کی جو درگہ ہے وہاں سے تو یہ سلسلہ جو شروع ہوا تھا کہ ہم تو تب پیدا نہیں ہوئے تھے کیونکہ ہمارے جو پتا جی تھے وہ خود بہت چھوٹے تھے پندرہ سولہ سال کے ہوں گے اور تاو جی دو چار سال اور بڑے تھے شنکر جی تو ہمارے دادا کی اچھا تھی کہ ان کی حاضری ہو عجمے شریف میں درگہ پر غریب نواز کے درگہ پر لیکن ہندو تھے اور سمیں بڑا وہ آپ کو پتا ہے کہ ہوتا تھا کہ نہیں یہ کون ہے چھوٹے بچے ہیں اور وہاں پر دیوان کھانے میں تھوڑی ان کا حاضری ہوگا وہ بھی چھٹی شریف کے دن تو دادا جی جو تھے ہمارے وہ انہوں نے بڑی منتے کی لیکن کچھ ہوا نہیں تو انہوں نے عریب نواز میں عرضی لگائی کہ میں دھوکا رہوں گا مر جاؤں گا لیکن جب تک یہاں حاضری نہیں لگے گی میرے بچوں کی شنکر شمبو جی کی شنکر شمبو جی مطلب وہ تو جی نہیں لگاتے تھے میرے بچوں کی شنکر شمبو کی حاضری نہیں لگی تب تک میں اس جگہ سے اٹھوں گا نہیں تو ایسا ہوا کی جو فکس ہوتے تھے سارے پفارمنسز جو ہوتے تھے وہاں پر جو حاضری ہوتی تھی تو وہاں پر کچھ سنگرز کچھ کوال کسی ریزن سے نہیں آ پائے دیوستک سمبے پتا نہیں جہاں جو بھی ہوا تو وہ سلوٹ تھوڑا دیوان ساپ کے ہاں سے بندہ ہے ارے وہ کون ہے شنکر شمبو بچے کون ہے ان کو بولا اندر دیوان دیوان کھانے میں بولا ہے دیوان ساپ نے اور اس سمیق قریبا کچھ سویرے کا ٹائم تھا چار ساڑے چار بجے کا کچھ ٹائم تھا اور ان کو کچھ دس منٹ کا ٹائم دیا گیا تھا تو کوالی کا ہر میوزک کا اپنا ایک ڈسپلین ہوتا ہے جیسے کلاسیکل میوزک ہے تو کلاسیکل میں آپ شروعات جو بھی ٹائم ہے شام کا وقت ہے تو آپ یمن سے کر رہے ہوئے جو بھی اور انڈ آپ کرتے ہو بہر وی سے تو ایسی کوالی کی لئے اصول ہے کہ آپ شروع کرتے ہو کھول سے اور جو ختم کرتے ہو کوالی کا پروگرام وہ آپ کرتے ہو سلام سے تو چھوٹے تھے پتا جی اور تاو جی دونے چھوٹے تھے تو تاو جی نے اور پتا جی نے بیٹھتے کے ساتھی نیند میں تھے ایک دم اور اٹھا کے اندر بھیج دیا ان کو تو انہوں نے سلام پڑھ دیا سلام آخری میں پڑھا جاتا ہے تو محبوب قبریہ کو میرا سلام کہنا میرا سلام کہنا تو یہ شروع کر دیا اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ مطلب جو قائدے ہیں جو قانون ہے اور جو ایک فرمائٹ ہے اس کے حساب سے سلام کے بعد میوزک نہیں ہوتا جیسے کلاسیکل میں بھیرمی کے بعد نہیں کرتے جیسے جاگرانوں میں تارہ نانی کی کتھا کے بعد بس سماپن ہو گیا تو ایسی لاغ لگ گئی تھی وہاں پر ایسی لاغ لگ گئی تھی بھائی میں کیا بتاؤں آپ کو کہ آج بھی وہاں پر چرچے ہوتے ہیں اس میں میڈیا وغیرہ نہیں وہ کرتا تھا اور پہلی بار ایسا ہوا اجمیر شریف کی درگاہ میں خواجہ غریب نواز کے درگاہ پر کی ساڑھے پانچ کب بجگے پتہ نہیں چلا اور جو صبح کا جو پہلی اعزان جو ہوتی ہے تو وہ جو جو شخص تھے جن کو اعزان دینی تھی وہ بھول گئے اعزان دینا اور وہ گھنٹا بجانا بھول گئے اور وہاں پر ایسا محول تھا دیوان دیوان جو دیوان کھانا جو تھا وہاں پر لوگوں کو حال آ رہا ہے لوگ ٹکرے مار مار کے رو رہے ہیں سفید دیوار جو خون سے لال ہو گئی تھی اور آواز آئی سبحان اللہ کی تو دیوان صاحب کھڑے ہو گئے کھڑے ہو کے بند کر آیا تو یہ اتحاس میں یہ چیز درج ہو گئی ہے کہ وہ اعزان کا ٹائم ٹل گیا اور وہاں سے جو آواز آئی سبحان اللہ کی اور وہاں پر محبوب صاحب تھے جن کا سٹوڈیو ہے بہت بڑے آپ کو پتا ہے محبوب صاحب کو بہت 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 بہ جس کو بولتے نا وہ کرتا ہوں گا تو جب یہاں آگئے یہاں کا سلسلہ شروع ہو گیا اور نام دھیرے دھیرے بہت بڑھتا گیا بہت بڑھتا گیا اور پتا جی نے اور تاو جی نے ہمیشہ راگ پیسٹ کام کیا راگوں کے اوپر آدھارت کمپوز کیا ہے اور ہمیشہ انہوں نے جو قبالی گائی ہے وہ نات شریف یا آل کہلو مطلب وہ خواجہ پسند کی چیزیں گئی ہیں خواجہ کی شان میں گئی ہیں دوسرا کبھی نہیں گایا کچھ بھی نہ انہوں نے کبھی کوئی لائف میں کمپیٹیشن کیا ہے نہ کسی کے ساتھ گونا چیئے کہ کوئی بولتا ہے اس ڈھنکے کوالی ہے وہ گاتے تو وہ نہیں وہ گاتے تھے صرف اور صرف خواجہ گری نواز صاحب کے لئے صوفیزم is what all about is you know there are many people they don't understand what is صوفی میوزک صوفی میوزک کچھ نہیں ہوتا صوفی میوزک نام کا کوئی چیز نہیں ہے جیسے for example ڈیلی میں جو درگا ہے حضرت نظام الدین آلیہ ساتھ کی جو درگا ہے تو امیر خسر صاحب وہ جیسے ان کے پیر ہیں تو وہ ان کے ہی ان کو ہی دیکھتے تھے اور جو گاتے بجاتے تھے ان کے لئے ہی کرتے تھے ان میں لین ہو جانا ڈیلی منٹس کریٹ کی وہ سب کو پتا ہے آپ کو 100% پتا ہوگا تو یہ ہمارا جو میوزک ہے یہ بڑا ہی پارمپاریک میوزک ہے اور پتا جی کی تاو جی کی جرنی شروع ہو گئی اور بہت سارے کنسٹس ہونے لگے بہت سارے بیٹھتی گھر پہ رہتے نہیں تھے تو ہم تو بہت لیٹ پیدا ہو گئے پھر انہوں نے اپنے گروہوں کی آشیرواد سے بڑے بزرگوں کی آشیرواد سے بومبے میں بنگلہ بنایا تو وہ وہاں ہمارا جن ہوا پھر اس کے بعد جب چھوٹا تھا میں تو پتا جی کی جو ٹریننگ تھی وہ یہ تھی کہ پہلے آپ کوئی بھی انسٹرومنٹ لیجئے اس سے پہلے آپ گانا سیکھیں گانا سیکھنا ضروری ہے گانا سیکھنا اس لیے ضروری ہے کہ آپ کے دماغ میں سارے سر وہ بیٹھ جانے چھی چھپ جانے چھی سمجھے نا تو ہارمونیم سکھایا تو ہارمونیم پہ بلیک کیس کے اوپر سا پھر رے پھر گاہ وہ ایسے کاغس کے ٹکڑے پہ لکھ کر کے سب اور فرس فرس فنگر سیکنڈ فنگر تو وہ سب پروسی جو تھا وہ چل رہا تھا لیکن وہ کہتے ہیں کہ بچے کا دماغ ہوتا ہے خالی ہوتا ہے اس میں آپ جو چیز بھر دوگے وہ بھر جائے گی تو وہ چلتا رہا گانے کا ریاز ہوا گانا شروع کیا پھر ہارمونیم سیکھا پھر پھر انہوں نے اپنا تبلہ سکھایا ہمکو مجھے تبلہ وہ اس کا ریزن یہ ہے کہ خالی گانے سے کام نہیں چلے گا یا خالی کوئی انسرومنٹ لے لوگ آپ نہیں چلے گا اس سے آپ کو ریدم کا بھی علم اتنا ہی ہونا چاہیے ہم 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 ہمہ every musician should learn any rhythmic instrument اس کے بعد وہ اس کو guitar کرنا ہے پیانو کرنا ہے vocal training سیکھنا ہے جو بھی کرنا ہے بہت پہلے آپ کو ریدم کا جان بہت ضروری ہے ریدم کو لوگ بہت ہی ملےeles بہت بہت بڑی چیز ہے سنگیت میں لیکن دیپاق بھائی یہ oil in کیسے ہاتھ میں آیا آپ کے اچھا اس سے پہلے ہماری جو بھی میں audition دینا ہے اب اس آوڈیشن وہ کیوں دینا ہے اس کے پیچھے ایک کہانی ہے کہ آپ کو مینیمم ایک سو بیس راگ یاد کرنے پڑی گے صبح ارلی مانگ یہ ایک سو بیس مینیمم آپ کو راگ یاد کرنے پڑی گے تو وہ آوڈیشن ایک خالی بہانہ تھا ریڈی آوڈیشن تو یہ تھا کہ اس چکر میں یہ ان کو راگوں کی نولیج ہوگی اور ہر راگوں کا اپنا ایک ٹائم ہوتا ہے اس ٹائم کا اثر ہوتا ہے اس لیے اس راگ لالیت جو ہے سویری کا راگ ہے یا اپنا ہیری بہہ رہا ہو تو ان کا اپنا سوروں کا ایک تار جڑا ہوتا اس ٹائم ٹائم کے ساتھ تو سینٹیفک ریزن بھی ہے اس کے تو مجبوری کا نام حتمہ کاندھی وہ ڈر سے کرنا پڑا تو وہ کرنے کے بعد وہاں تو خیر میں فیل ہو گیا ریڈیو میں تو اور کرنے پایا اور اس ٹیکٹر میں راگ وغیرہ یاد ہو گئے ترانے ترورٹ اور اپنا چطورن یا بڑا خیال چھوٹا خیال تھومری کجری ان بیچ میں تھومری کجری کے بیچ میں کتنے لوگوں کو پتہ نہیں کیا فاصلہ ہے تو وہ ساری چیزیں بچپن میں یہاں آ گئی تھی ہارو نے بھی سیکھ گیا تبلہ بھی سیکھ گیا تھا سارا بہت پھر اس کے بعد گانا تو کیا ہی تھا دن ون ڈے آئی وز وچنگ ٹی وی تو اس میں تم میں تھا میری خیال سے چھ سات سال کا تھا چھ سات سال کا تھا تو میں نے پاپا کو پوچھا پاپا یہ جو بچہ ہے میں خود بچہ تھا لیکن جو سامنے میں نے جو ٹی وی پہ میں جس آٹیس کو دیکھ رہا تھا جو میندلین بجا رہے تھے جن کے خارن میں نے یہ بہت سارے لوگوں لوگوں کو نہیں پتا کی میرا وائلن میں نے شروع کیا پیتا جی یوز ٹو پلے وائلن اچھا سائد سنگھیں ہاں ہاں بہت اچھا ان کا ہی وائلن میں یوز کرتا ہوں ابھی بھی ابھی وہ آلموست کچھ دو سو دس سال دو سو چھے سال پرانا ہو گیا جی انٹک پیس میں آتا ہے جی تو میں نے بولا کہ پیتا جی یہ جو بجا رہے ہیں یہ جو لڑکا بجا رہا ہے یہ انسٹرومنٹ کا نام کیا ہے یہ ساز کا نام کیا ہے بولا اس کو میندلین کہتے ہیں یہ تو کتنا اچھا بجا رہے ہیں پھر میں نے بولا اوپر ایک بڑی ساری علماری تھی اس کے سائیڈ میں اوپر وائلن رکھا ہوتا تو مجھے پتا بھی نہیں تھا کہ وائلن اور میندلین میں چھے سات سال کی بچے کو کیا پتا چلے گا میں نے یہ کیا ہے تو بولا یہ وائلن ہے تو میں اس میں اور یہ جو لڑکا جو بجا رہا ہے اس میں کیا فرک ہے بولا یہ پلیکٹرم سے بچتا ہے یہ سٹروک انسٹرومنٹ وائلن اس بوئے انسٹرومنٹ گج سے بچتا ہے تو میں نے بول تو دیا بھئیا کہ مجھے سیکھنا ہے وائلن اور ابھی میں کیا بتاؤں ان کا جو ریاکشن تھا ان کے آنکھ میں آسو تھی چلو مجھے اس چیز کی خوشی ہے کہ میرے بعد میرا انسٹرومنٹ بند نہیں ہوگا کیا بات اب وہ جو لڑکا جو میندلین بجا رہے تھے جو اتو نا بھوشی جس کو میں کہتا ہوں جو میرے آئیڈل اور ایسے کلاکار ہزاروں سال بعد بھی نہیں پیدا ہو سکتے یہ میرا یقین ہے وہ تھے یو شرنیم آس کیا بات تو ان کا میندلین سن کر کے آئیڈ سارڈ لننگ وائلن میں نے کلاسیکل کی ٹریننگ ان سے لی وائلن کی دیکھیں میں آپ سے کہی رہا تھا کی بہت سارے کلاکاروں کی یہ کہانی ہوتی ہے کہ وہ سیکھنا کچھ اور شروع کرتے ہیں اور پھر وہ فائنلی کنورٹ ہوتا ہے کسی اور چیز میں وہ لگ بگ ویسی ہی کہانی آپ کی بھی ہے تو اس میں مورشنہ بھید بھی ہوتا ہے سکیل پریکٹس بھی ہوتی ہے کہ گندھار کو سا بنا ہوگے تو یہ راگ ہو گیا مدھیم کو سا بنا ہے تو بینہ ٹیننگ چینج یہ تو وہ پریکٹس شروع ہوئی ایک دن کرتے کرتے یہاں درد ہو گیا چھے پڑ گیا ہاتھ میں کبھی کبھی پورا لال ہو جاتا تھا تو چھوڑ دیا میں نے میرا میرے سے نہیں ہوگا تو تھوڑے ناراض ہوئے اس کے بعد بولا کر لے گا تو میرا انسرومنٹ میں تو پڑا رہے گا تو میں نے پھر سے کیا اور جتنا بھی ہوا مجھ سے میں نے کیا باقی ان کا آشیرواد ہے تو وہ کرتے 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 آج بھی کر رہا ہوں اور ڈیلی ریاست کرتا ہوں اور پھر ایک دن ایسا ہوا کہ میں بہت زیادہ ساتھ میں نہیں رہ پایا پیتا جی کے ساتھ کیونکہ وہ تو ٹرائبل ہی کرتے رہتے لیکن جب تاو جی کا دھیانت ہوا تب انہوں نے گانہ بند کر دیا تھا تو انہوں نے ہمارے ساتھ ٹائم سپینڈ کیا اور گھر میں سب سے چھوٹا میں ہوں اچھا سارے بھائی جو ہیں وہ پیتا جی کے سٹریڈنٹ ہیں تو تو بہت زیادہ ٹائم سپینڈ نہیں کر پائے یہ میری بطسمتی ہے بٹ کہتے نا کہ ایشور ایک دروازہ بند کرتا ہے تو دوسرا دروازہ بند کرتا ہے بالکل ایک فنکشن میں مجھے جگ جی تنکل مل گئے اور میں اس سمیمت تب سبھی جگہ کام کرتا تھا میں ہوتل میں بجا تھا ایک ہوتل میں میں تبلہ بجا تھا پریسیڈنٹ ہوتل کولابا میں وہاں میں تبلہ بجا تھا ایک سنگر تھے تپس کمار ان کے ساتھ اور دو دن وہاں تبلہ بجا تھا اور ایک دن تاش تینجاور میں وائلن بجا تھا اور دو دن لیلا پینڈا ہوتل میں پیانوں کے ساتھ وائلن بجا تھا انسٹرومنٹل تو وہ میرا ریاض ہوتا تھا سنتا تو کوئی تھا نہیں میرا ریاض ہوتا تھا ایک کوئی راگ پکڑ لیا اپنا اور ریاض کرنے کتنی بار وہاں پریسیڈنٹ ہوتل میں رات کی ٹرین ہوتی تھی بارہ چالیس کی تو وہ چھوڑ جاتی تھی تو سٹیشن پہ ہی رہتا تھا صبح تین چالیس کا ویٹ کرتا تھا کہ پہلی ٹرین نکلے گی پھر جاؤں گا تو وہ بھی لیکن مزا مزا لیا بہت اچھا آرند لیا میں کبھی اپنے اصولوں کو نہیں چھوڑا مطلب میں آج دیکھتا ہوں تو میں نے لائف میں کبھی کمپرمائز نہیں کیا کبھی نہیں خاص کر کے جہاں بات میوزک کی آتی ہے تو میوزک میں میں نے کبھی لائف میں کمپرمائز نہیں کیا کرتے 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 میری دنیا تھی ہوتل ہوتل میں بجانے والی تو سڈنلی کانسٹ میں وجے مللہ کر کے ایک سنگر ہوا کرتے بڑا اچھا گارہ ان کی کچھ طویت خراب ہوگئی وہ تھے at the show وہ تھے لائنس کلب کا کانسٹ تھا اور بوم میں میں ایک ہوتل ہوا کرتی تھی جو ابھی اس کا نام ابھی چینج ہو گیا کچھ وہ شالیمار ہوتل ہوا کرتی تھی تو جگجید انکل یہ بھی بتاؤں گا کہ انکل میں نے بولنا ان کو کیسے شروع کیا تو جگجید انکل ممبر تھے لائنس کلب کے ممبر تھے تو وہ کہیں سے ٹراول کر کے آ رہے تھے اس سمیں پر وہ ایک ہی فلائٹ چلتی تھی Air India کی انڈین لائنس کی تو ہی کیم فرم ڈیلی اور سمیر ایڈون نو تو جینز ٹی شیٹ پہنے ہوئے تو میرکو تو پتہ ہی نہیں ابھی ایک پندرہ سال کا پچے کو کیا پتہ ہوگا کی کون کیا ہے تو انکہ ایک دوس تھے نریندر بھلا بہت بڑے بھلا وہ کہ تم کو پتہ ہے تم کو کون سن رہا ہے میرکو نہیں پتہ جگجیت سنگھ آرے میں نے گلا ایک ہون ہے اچھا اب کیا ہو گیا کی وہ سنگر کا گلہ بیٹھا تھا تو جو میمبرز تھے انہوں نے بولا کہ کچھ آپ بجائیے تو اس سب میں میرکو جو ٹھیک لگا میں نے بجائی دیا تو جگجیت انکل وہاں سے میرکو اشارہ کر رہے ہیں تیرا ہاتھ بہت اچھا ہے ہاں تو میں نے تھینکیو بولا میں ایسے سمجھا تھا جیسے کوئی آڈینس میں ہوتے ہیں جو تاریف کرتے ہیں ویسے اور وہ ہی وی وز ان موڈ کمپلی ٹکتا ہاں تو ختم ہوا پروگرام وہ بیجے ملہ صاحب بھی گیا ان کے ساتھ بھی بجائے میں نے ختم ہونے کے بعد ہی کیم ٹو می انہی سیڈ کی تمہارا ہاتھ بہت اچھا ہے وائلن کا اچھا ان کے ساتھ پہلے وائلن بجاتے تھے جب میں پیدا بھی نہیں ہوا تھا تب ان کے ساتھ وائلن بجاتے تھے پندیت بھامر لال جی ہاں ہاں تو ان کی دیتھ ہو گئی تھی تو وائلن تھا نہیں اور ان کا وائلن ان کا پری انسرومنٹ بھی ہے ہاں تو مجھے وہ جو ان کے شولڈر پہ ایک بیگ لٹکا ہوا تھا وہ بیگ میں سے جو جو کیبین کیبین بگیج کا ٹیگ وہ پھارا وہ پھاڑ کے اس پہ اپنا نمبر لکھا 822-8572 یہ ان کا لینڈ ڈائن نمبر تھا مجھے ابھی بھی آدھے دیکھئے اور نیچے نام دکھا ججیت سنگھ تو تیرا ہاتھ بہت اچھا ہے اور بہت میٹھا بجاتا ہے تو میں نے تھینکیو سر سر بول رہا تھا ابھی اور کیا بولیں گے تو بولا کل فون کرو مجھے میں نے کل فون کرو با اب مجھے نہیں پتا کی کس لئے فون کرنا ہے وہ میرے کو کچھ سٹرائک نہیں ہوا تو خیر گھر آ گیا میں ختم ہو گئی اراد گئی بات گئی دو دن بعد ان کا فون آیا میرے لینڈ لائن نمبر پہ تو انہوں نے میرا نمبر لیا میرے اچھے میترے ہیں بہت اچھا گاتے ہیں توسیف توسیف اکتر ہم ان کے پتا جی سے میرا نمبر لیا ہم اور فون کیا اور انکواری بھی کی میرے بارے میں اکتر انکل سے تو وہ نے ہاں وہ شنکر شمبو جی میں سے شمبو جی کا لڑکا ہے اور اچھا کام کر رہا ہے ہاں کل سونا میں پر سونا تو پیچھے تانپورا چل رہا ہے اور گھنٹی بجی اور میں نے ہی فون اٹھایا تو میں نے ہیلو تو بہت خرج اتی خرج میں آواز آتی ہے ہیلو ایسے کر کے جو فون کا جو سپیکر تھا وہ جن جنا گیا تھا اور پیچھے تانپورا چل رہا ہے کون بول رہا ہے میں نے دیپے بول رہا ہوں تم نے فون نہیں کیا میرے کو پرسوں میں نے کون بول رہا ہے میں جگجی سنگھ بول رہا ہوں میں سوری سر میں مطلب یاد تھا مجھے لیکن کس لیے فون کرنا تھا تو کس لیے کیا فون کرنا ہے تم آؤ وائلن لے کے گھر پہ آؤ آج میں نے آج تو میرا کچھ کام ہے تو کل آؤ بولے میں نے ٹھیک ہے میں آتا ہوں ایڈرس لکھو میں نے ایڈرس لکھا پچھپا ملن بیلڈن فلیٹ نمبر ٹویڈی فور صفائیہ کالیج کے باجو میں کیمس کالنا جو بھی ایسے کچھ تھا قوارڈن روڈ تو میں نے اس لیے گیا بیٹھو 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 بیٹھا میں تو بولا کہ نکالو اپنا وائلن نکالو ٹھیک ہے اب چترہ جی سے بھی ملایا آنٹی سے بھی ملایا ملا نمستہ ہائے اب وہ سمجھ میں نہیں آرہا میرے کو کیا ہو رہا ہے بولے دیکھو کچھ گزلیں جو ہے ہماری اس میں فکس میوزک ہوتے ہیں جی اور کچھ گزلیں ایسی ہوتی ہیں جو اس سوروں کا اس شبدوں کا مزا لو اور اپنے حساب سے بجاؤ اب کہاں بجانے کیا کچھ پتہ نہیں اب پہلی بار کوئی آرہا ہے تو کچھ سمجھ میں نہیں آرہا میرے کیا ہو رہا ہے تو میں رونو بھائی کو دیکھ رہا ہوں سب میرے بہت سینئر اور ارشد بھائی کو دیکھ رہا ہوں ان لوگ کو دیکھ رہا ہوں سوزندے شرمہ جی بھی تھی جی 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 میں نے نکالا پائلن تو تو بولے کی اپنا ہم گزل کا جو پروگرم ہارا جو پروگرم شروع ہوتا ہے تو وہ پہلی گزل ہوتی ہے چترا جی کی ساتھ اس موڑ سے شروع کریں پھر یہ زندگی ہم سے اجنبی موڑی گزل تھی تو اس کا سورہ سفید تین ای ای میں جی جی سر تو اس میں فکس میوزک ہے وہ لکھو لکھنا آتا ہے میں ہاں آنوٹیشن آتا ہے میرے کو لکھو تو میں لکھنے لگا تو میں لکھے دیتا ہوں تم کو کیسے لکھتے میں اچھا ٹھیک ہے آپ بتائیں تو انہوں نے لکھا یہ موڑی 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 انترہ شروع ہوتا تھا ایسا ہی وہ تھا تو انہوں نے لکھا نوٹس لکھیں سارے گادانی بیٹ بیٹ بارین بیٹ 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 تو ایسے دیکھیں میرے کو تیر پہ آتا ہے میرے کو آتا ہے تو سارے گادانی گا بیٹ بیٹ گا ری ساما ری سدھا تو چتانٹی بولتی لڑکا ہوشیار ہے ہاں تو لکھا میں نے پھر بولا ہم کچھ ہمارے سکل بہت چینج ہوتے ہیں کبھی ہم ای سے گاتے ہیں کبھی ایف سے گاتے ہیں کبھی جی سے گاتے ہیں کبھی دی سے گاتے ہیں کبھی ایف شاپ سے گاتے ہیں تو میں کوئی پراولم نہیں ان کو میں نے کہا بولا نہیں پنڈی جی بھولا جی وہ ٹیوننگ چینج کرتے تھے اور دو دو وائلنگ چینج ہے جہاں تک میرا میں نے کہا میں ہر سکل سے بجا لیتا ہوں اور میں نے مطلب بڑا نومل ہی بولا ایسا نہیں کہ اپنی بڑھائی دکھانے کیلئی وہ نہیں وہ وہ سو ہیپی بہت خوش ہوئے پھر اندر گئے دس منٹ کا سیٹنگ ہوا ہوا مشکل سے دس منٹ کا سیٹنگ ہوا ہوا پھر اندر گئے اندر جانے کے بعد اس سمیں وہ اندر لائنس کا ایک ٹکیٹس جوا تھی بڑی جیکیٹس ہوتی تھی ریڈن بوائی تو وہ میرے کو انہوں نے پکڑا دی وہ پکڑا دی وہ کل دللی چل لائے وہاں سے پرسو میرٹ پھر وہاں سے اپنا کلکڑا پھر ادر سے مدراز پھر وہاں سے جاپور پھر ایسے پورا انہوں نے ایک دیر ہفتے کا پروگرام میرے کو دے دیا ارے میں نے بھولا سر میں تو لیکن کل میرا ریکارڈنگ ہے کل سے آئیس ٹو پلی سونگ وائیڈن آلسو سولو کیلئے تو کئی بلاتا نہیں تھا میرے کو سونگ وائیڈن کیلئے بلاتے تھے بٹ وہ زیادہ مشکل کام ہے سونگ گانا بجانا it's more difficult than پھر سولو تو لیکن یہاں پہ میری جو ریکارڈنگ تھی نیکس ڈے سے وہ تھی اپنا آشد دیسائی جی کی بہت گونی بہت اچھے سنگر ہیں کمپوزر ہیں ارینجر ہیں تو میں نے بھولا میری آشد دیسائی جی کی ساتھ ریکارڈنگ ہے جہاں پر سوڈیو گینی سوڈیو کر کے تھا تو میں تو وہاں بیزی ہوں تو میں تو نہیں آ پاؤں گا فسادی ڈلی کلکتہ اور یہ چرنہی وگرہ مدرہ سوگرہ تو کچھ بولے نہیں مجھے انہوں نے آشد دیسائی جی کو فون لگا ہے تو مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کچھ بھی کہ یہ ہو کیا رہا ہے آشد دیسائی جی کو فون لگا ہے انہوں نے I'm sure کہ جب آشد جی یہ دیکھیں گے ہمارا جو یہ کانورسیشن تو ان کو سب سمیں پتہ یاد آئے گا تو بولا بولا جو بھی بولتے تھے آشد بولتے تھے آشد بھائی بولتے تھے بولو تمہارے کل جو ریکارڈنگ اس کو وہ دیپک وائلنگ پر ہاں فائنڈ نو پرامل تو میں یہ سوچ رہا ہوں کہ مجھے آپ بلا رہے ہو اور آپس میں آپ دونوں بات کر رہے ہیں مجھے پوچھ رہے ہیں کہ میں کیا کروں ہاں تو خیر بہار نکلنے کے بعد پھر میں انہوں نے پی سیو سے فون کیا آشد جی کو پھر مجھے پتہ چلا کہ ان لوگ کا رشتہ ایسا تھا ہاں پھر سر پہلا پروگرام ڈہلی وہ ہی شیری فورٹ ہاں فیورٹ فیورٹ پلیس سر ہر مزیشنس کی تو آج مجھے وہ باتیں سب سمجھ میں آتی ہیں سر اس سمیں بچہ تھا تو نہیں سمجھ میں آتی تھی بٹ آج وہ چیزیں سمجھ میں آتی ہیں مجھے 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 پھومی مجھے 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 ہے خالی میوزک نہیں خالی میوزک کچھ نہیں ہوتا اس کے علاوہ جو چیز ہوتی نا وہ سیکھنی وہ ہر دن سیکھتے تھے ہر کسی نہ کسی سے بولتے آپ سیکھنا چاہو نا تو آپ ہر کسی سے کچھ نہ کچھ سیکھ سکتے ہو ہر ہر کسی کی اچھی چیز لو ہر کسی میں کمیاں بھی ہے خامیاں بھی ہیں خوبیاں بھی ہیں تو وہ جو خوبیاں ہیں وہ گریب کرو تو وہ ابھی کچھ سانوں سے سمجھ میں آ رہی یہ وہ چیزیں خیر وہ سلسلہ شروع ہوا وہ سلسلہ شروع ہوا تھوڑا understanding اچھی بڑھی اور بڑھتے بڑھتے تھوڑا سا بگڑاوا تھا میں بچپن میں تو ان کو پتا تھا کہ یہ سگریٹ بھی پیتا ہے بیر بھی پیتا اس سے میں بیر تک تھا تو میں بڑھا اپن نہیں بول رہا ہوں سر آپ کو بالکل تو ایک دن میرے روم میں آئے پتا نہیں ہم آگرہ میں تھے یا کہاں تھے یا یاد نہیں آرہا میرے روم میں آئے آنے کے پاس بولا یا میری میرا سگریٹ ختم ہو گئی تیرے سگریٹ تیرے میں سگریٹ میں سے ایک سگریٹ دے تو میرے انکل میں تو پیتا ہی نہیں بولا تیرے ہونٹ بتا رہے تو پیتا ہے ہاں تو بولا دیکھو جب بچے کے جب بچے کا بچے کا جوتہ باپ کے جوتے میں آ جاتا ہے کچھ ایسا کچھ انہیں ایک کہاوت بولی تو وہ دوست ہو جاتا ہے جب بچے کا پیتا کے جوتے میں آ جاتا ہے تو پھر وہ دوست ہو جاتے ہیں ہاں تو میں نے بیگ میں سے پیکٹ نکالا اس سو میں میں روتمن پیتا تھا تو میرے ساتھ پلنک وہ جو سوفا تھا وہاں بیٹھے وہ ہوتل کے روم میں ہوں لگا جلا پھر ایک پیک بنائے ہونے ہاں خود نے بھی بنائے میرے لی بھی بنائے جو کرو سامنے کرو پیچھے چھپ کے نہیں وہ دن تھا سر اور دو ہزار گیارہ تک جو ہم لوگ کی جو بانڈنگ تھیں یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہمیں ضرور بتائیں اس ویڈیو کے کومنٹ باکس میں جائیں اور اپنی رائے رکھیں اس کے علاوہ راگگیری کو سبسکرائب کریں اور بیل نوٹیفکیشن ضرور پریس کریں جس سے جب بھی ہم کوئی نیا ویڈیو لے کر آئیں گے آپ کے پاس جانکاری یعنی نوٹیفکیشن پہنچ جائے گا آپ وقت ہو تو ترن دیکھیں نہیں تو بعد میں بھی اس ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں ہم آپ کو بتا دیں کہ راگگیری بھارتی شاستری سنگیت کے بارے میں جاگ رکھتا پھیلانے کا ایک منچ ہے جو ایک ریجسٹرڈ رسٹ ہے اور دو ہزار چودہ سے ہم چھوٹے بچوں کے لیے خاص طور پر یہ محیم چلا رہے ہیں جس کا ٹائٹل ہے سنیں گے تب ہی تو سیکھیں گے